بڑی سیاسی جنگ کا ایک اور مارکہ بارہ مارچ کو ہوگا چیئرمن سینٹ کے انتخاب پر مشاورت کے لیے مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس پیر کو بلا لیا اہم بیٹھک اسلام آباد کے سندھ ہاؤس میں ہوگی نون لیگ کیا کرے گی پارٹی کا مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں جاری مریم نواز سے چیئرمن سینٹ کا سوال زمائنی جواب مریم نواز سے چیئرمن سینٹ اپنا آپ لے آئیں گے یہ ہو ہو چینرمن سینٹ کے چکر میں خود نہ زخمی ہو جانا تو میڈم کل کا جو واقع ہے وہ اس پہ کیا گئیں گے میں کیچو کی جو کہنا تھا آئیں مل کر کھانا کھائیں پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کا ایجنڈا لے کر بلاول بھٹو زرداری حمزہ شہباز سے ملنے پہنچ گئے پاکستان تحریک انصاف کے نعرہ سرحکین سے رابطوں پر بھی بات چیف سردار حیاث صادق کہتے ہیں ملاقات کا اچھا نتیجہ نکلے گا نئی سیاست ہے ہمارے اُبھرتے ہوئے سیاستدان مل رہے ہیں اب تبدیلی رکے گی نہیں تی چوک پر نون لیگی رہنماؤں سے پی ٹی آئی کارکنوں کا جھگڑا نا خوزگوار واقعے پر اسپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کا افسوس کا اظہار کہا ارکین پارلیمنٹ کی عزت سب پر لازم ہے واقعے کی انکوائری کروائی جائے گی وزیر اعظم نے اپنے اہدے کا اخلاقی جواز ثابت کر دیا فواد چوہدری کا کہنا ہے دیکھتے ہیں اپوزیشن اپنی اخلاقیات کیسے ثابت کرتی ہے پردوس آشکوان نے ٹویٹ کیا جھونٹوں کی نانی نے درست کہا گیدر کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے راغذی شیر ملک لوٹ کر لندن بھاگ گئے ہیں وفاقی وزیر اطلاع شبلی فرس کی پریس کانفرنس کہا اپوزیشن ہر ادارے کو تباہ اور میرٹ کا قتل عام چاہتی ہے وزیر اعظم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے کتنی جانکا ہے ضمیر کی موت کتنا آسان ہے بے وفا ہونا تو یہ بے وفا ہونا تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ ضمیر تو رہے نہیں سینٹ الیکشن میں ووٹ کے بدلے آٹھ کروڑ کی آفر ایم پی اے عبدالسلام آفریدی سے الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگ لیے خط ووٹسیپ پر عبدالسلام آفریدی کو مل گیا کہتے ہیں ووٹسیپ چیٹ اور آڈیو میسیجز بطور ثبوت پیش کریں گے روہڑی کے قریب کراچی ایکسپیس حادثے کا شکار ٹریک ٹوٹا نو بوگیاں ڈہلان میں جاگری خاتون جام بھاک تئیس افراد زخمی ہو گئے ٹریک کیسے ٹوٹا حکام نے دہشتگردی کے خدشات مسترد کر دیئے جی ایم ریلوے کہتے ہیں مکمل تحقیقات کے بعد حادثے کی وجہ سامنے آئے گی حادثے کے چار گھنٹے بعد لاہور سے کراچی آنے والا ڈاؤن ٹریک بحال کراچی سے لاہور جانے والے اپ ٹریک کی بحالی کا کام جاری آدھا کلومیٹر ٹریک مکمل تباہ ہو چکا متاثرہ بھوگیوں کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا کرونا سے چوبیس گھنٹے میں مزید انتالیس افراد کی جان جا چکی ایک ہزار سات سو اسی نئے کیسز ریپورٹ ملک میں ایکٹیف کیسز کی اتعداد اٹھارہ ہزار پچپن ہو گئی پشاور کے چار علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ سربراہ انسی او سی نے ٹویٹ کر دیا ساٹھ سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن بچ سے شروع ہوگی کرونا وبا سے متاثرہ امریکہ کو بڑے ریلیف کی ضرورت بائیڈن کی کابینہ نے ایک آشاریہ نو کھرب ڈالر کا منصوبہ منظور کر لیا بنیادی حدق بے روزگاری پر کابو پانا ہے بچوں کے لیے آدھا کلو لیتے دونوں ٹائم حالو ڈال کے دونوں کو ایک ایک بوٹی دیتے اس میں بھی بچے لڑائی کرتے کہ ایک بوٹی نہیں دو بوٹی دو اب کیا کریں اتنی مہنگائی ہو گئی مہنگی چکن سے کچن پر دباؤ ملک میں مرگی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطا پر پہنچ گئیں کراچی میں فی کلو چار سو چالیس سے چار سو ستر روپے ہو گئی شہریوں کی مہنگائی کی دوہائی پولٹری فارمرز حسیم مزاق میں مصروف یہ ہم ہیں یہ ہماری مرگی ہے اور ہم نہیں بیچ رہے ہیں سوات کے بلائی علاقوں میں برکباری کالام اور مالم جبا میں پارہ صفر سے گر گیا چترال اور دیر کے میدانی علاقوں میں بارش کمرات اور لواری ٹاپ میں حلکی برکباری کے ساتھ رمجھم زلہ نگر کی ہوپر بیلی میں جاتی سردی لوٹ آئی یہاں پر مسائل کے امبار ہے سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا یہ گندہ نالا ہے انسانی زندگی کے لیے سب سے اہم ضرورت پینے کا صاف پانی ہے لیکن بدقسمتی سے یہ علاقہ مکین اس سے بھی محروم ہے بولو پشاور میں سنیے سیٹھی ٹاؤن کے محمد عثمان کی فریاد گندگی کے ڈھیر گیس لوڈ شیڈنگ اور پانی بھی نہیں آتا منتقب نمائند غائب کوئی پرسان حال نہیں صبح کا بھولا لوٹنا چاہتا ہے لیکن گھر کھو گیا ہے کراچی میں مدرسے سے بھاگنے والا ناصر جوان ہو گیا مگر اپنوں کی یاد میں بے چین ہے اجنبی بچے کو پال پوس کر بڑا کرنے والے بابا نے بھی لاکھوں کی پیشکش شکرائی ناصر کی بے لوس مدد کی موسیقی